کیا شیر افضل مروت کو پی ٹی ای سے نکالا جا رہا ہے؟ بانی پی ٹی ای امران خان نے شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت بارے کیا ہدایات دی ہیں؟ امران خان شیر افضل مروت سے ناراض کیوں ہیں؟ تمام تفصیلات جانیے اس ریپورٹ میں بانی پی ٹی امران خان نے شیر افضل مروت کی پارٹی رکنیت محتل کرنے کی ہدایات جاری کر دیں پی ٹی اے کے رکنے قومی اسمبلی شیرف زل مروت کو بڑا سیاسی دھچکا بانی پی ٹی امران خان نے شیرف زل مروت کی پارٹی رکنیت محتل کرنے کی ہدایات جاری کر دیں ذرائع کے مطابق پارٹی رہنماؤں نے اڈیالی جن میں مران خان سے ملاقات کی جس میں بانی پی ٹی اے نے پارٹی قیادت کو پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرنے والے رہنماؤں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا اختیار دے دیا ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی اے نے شیرف زل مروت کی پارٹی رکنیت محتل کرنے کی ہدایات جاری کر دیں شیرف زل مروت کو متنازہ بیانات دینے کے بعد پارٹی نے شوکاز نوٹس جاری کیا تھا لیکن شیرف زل مروت کی جانب سے تاحال شوکاز نوٹس کا جواب نہیں دیا گیا بانی پی ٹی اے امران خان نے کہا کہ شیرف زل مروت کو کئی مرتبہ سمجھا چکا ہوں پارٹی کی خلاف ورزی نہ کرے لیکن وہ آج تک باز نہیں آیا وہ ہر دوسرے دن کسی نہ کسی پارٹی لیڈر پر چڑھائی کر دیتا ہے سعودی وفت کے دورہ پاکستان کے دوران بھی شیرف زل مروت نے متنازہ بیان دیا تھا امران خان نے کہا کہ شیرف زل مروت نے پارٹی کے لیے بہت کام کیا ہے لیکن انہیں پارٹی پولیسی کی بار بار خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے تھی چند روز قبل صحافی نے امران خان سے ڈیالا جیل میں گفتگو کرتے ہوئے سوال کیا تھا کہ آپ شیرف زل مروت سے ملاقات کریں گے جس پر بانی پی ٹی آئی نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا پی ٹی آئی کے سیکٹری جنرل عمر یوک کی جانب سے شیرف زل مروت کو شوکاز نوٹس جاری کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کے غیر ذمہ دارانہ بیانات سے پارٹی مفادت کو شدید نقصان پہنچا ہے اور بانی پی ٹی آئی امران خان کی ہدایات کے باوجود آپ نے یہ بیانات دیئے ہیں چند روز قبل بانی پی ٹی آئی امران خان نے اڈیالا جیل میں شیرف زل مروت سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا اڈیالا جیل ذرائع کے مطابق شیرف زل مروت اڈیالا جیل کے اندر کانفرنس روم کے ساتھ والے روم میں پہنچے تھے لیکن بانی پی ٹی آئی نے شیرف زل مروت سے ملنے سے انکار کر دیا تھا بازیار ایک کہ شیر افضل مروت عمران ہن کے انتہائی قریبی ساتھی سمجھا جاتے ہیں شیر افضل مروت نے نینجی نیوز کے پروگرام کے دوران نون لیگی رہنما سینیٹر فران اللہ کے ساتھ ہاتھا پہش سے کافی شہرت حاصل کی تھی جس کے بعد صحافی نے پروگرام کے بعد ان سے سوال کیا تھا کہ لڑائی کے بعد پروگرام جاری رہا تو جس پر شیر افضل مروت نے کہا نہیں نہیں پروگرام کہاں جاری رہا پروگرام تو اوڑ گیا ان کا یہ جملہ سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوا تھا اور اس پر میمز بنانے کا سلسلہ آج بھی جاری ہے جبکہ اسے سیاسی طور پر بھی بھرپور استعمال کیا جاتا ہے